اسلام علیکم میں ہوں سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری فوڈ آج میں آپ کو حلوہ پوری چنے اور آلو کی ترکاری بنانے کی ریسی بھی دوں گی تو میری ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا حلوہ بنانے کے لیے میں نے لی ہے ایک کپ سوچی اور ایک کپ ہی اس میں جائے گا گھی یا اوائل میں نے گھی یوز کیا ہے آپ چاہتے ہیں تو اوائل یوز کر لیں اور میں ڈالوں گی 4 تیبل سپون چینی ڈالوں گی آپ اپنی مردی سے اگر تیز میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اسی قوانٹیٹی کے یعنی ایک کپ میں نے سوچی لیا تو آپ اگر زیادہ چینی پسند کرتے ہیں تو آپ ایک کپ ہی چینی یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون الائچی پاورڈر 1 ٹی سپون فوڈ کلر کوئی بھی فوڈ کلر آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی مسار نہیں آپ نہ ڈالیں دو کپ اس میں پانی جائے گا پوریاں بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 3 کپ میدہ 1.5 ٹیبل سپون دہی 3 ٹیبل سپون گھی لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون میں پہلے ٹال دوں گی اور ایک ٹیبل سپون میں بعد میں یوز کروں گی 1 ٹی سپون نمک اور پانی ہس پہ ضرورت یوز ہوگا گھنے کے بھی پوریوں کا دو بنانے کے لیے میں اس میں دہی ڈال دوں گی 1.5 ٹیبل سپون ہے 1 ٹی سپون نمک اور 2 ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی اس میں گھی پہلے میں ان چیزوں کا اچھے سے مکس کر لوں گی ساری چیزیں اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جتنا کتنا کرمبل سا ہو گیا ہے اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ہوں نے ایٹ کروں گی ایک دم زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہم نے اس کا جو ڈو ہے وہ ہارٹ سا گوندنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ایٹ کرتے جائیں گے پانچ سے چھے منٹ اس کو میں نے کونڈا ہے اب میں اس کو ایک اور بول میں نکال لوں گی ایک اور بول میں شفٹ کر دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا گھی اپلائے کروں گی اور میں اس کو ٹین مینٹس کے لیے ریسٹ پہ رکھ دوں گی پھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے سی بولز بنا لوں گی چھوٹے 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 چ اور ان کا پانی میں نے سٹین نہیں کیا وہ اسی میں ہے یہ تھک تھک سا پانی ہے اور اسی کی گریبی بنے گی دو میڈیوم سائز کے انیان اور تین چار لہسن کے چوئے اور ایک پیس ادرگ کا چھوٹا سا وہ میں نے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے ہاف کپ اویل 3-4 ٹیبل سپون دہی سپائس میں میں ڈالوں گی 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر کوریینڈر پاوڈر چاہے کا 1.5 ٹی سپون چیلی فلیکس 1.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون کلوانچی سانف چاہے کی 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر نمک 1.5 ٹی سپون اور یہ ٹرمیرک پاوڈر چاہے کا اس میں یعنی حلدی 1.5 ٹی سپون آلو کی ترکاری بنانے کے لیے دو میڈیم سائز کے میں نے آلو لے لیے تھے جن کو میں نے اس طرح کے پیچز میں کٹ کر لیا تھا اور دو لے لیے تھے ٹی مارٹر اور اس میں تین پیچز ڈال دیے تھے لہسن کے اور تین ہری میرچیں ڈال کے میں نے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیا تھا 1 ٹی بل سپون اویل جائے گا اس میں باقی سپائس میں جائے گا 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر زیرہ جائے گا اس میں 1 ٹی سپون سونک 1 ٹی سپون کلونجی 1 ٹی سپون کلونجی 1 ٹی سپون یہ کورینڈر پاوڈر جائے گا اس میں 1 ٹی سپون ہلتی جائے گا اس میں 1 ٹی سپون چنے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک پتیلے میں یہ اویل ڈال دوں گی اویل میں میں ڈال دوں گی یہ لہسن ادرک کا اور جو پیاس کا میں نے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دوں گی اور اس کو لائٹ سا براؤن کرنوں گی پیاس کا پیسٹ ہمارا لائٹ سا براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دہی کا پیسٹ دہی کو میں نے اچھے طریقے سے ٹھٹ لیا تھا اب میں ساتھ اس میں ڈال دوں گی سپائچز سپائچز کو تھوڑا سا کوپ کرنے کے بعد اب میں اس میں چنے ڈال دوں گی اس کے پانی سمیتھ اب یہ سلو ہیٹ پہ میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ یہ ٹھیک ہوتے اگر آپ پرشر کوکر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ تیل میں پیاس لال کر کے پیاس کا پیسٹ لال کر کے اس میں چنے ڈال کے سپائچز ڈال کے دہی ڈال کے آپ اس کو پرشر دینا ہے دس سے بندہ منٹ کا آپ کے بہت اچھے سے چنے گل جائیں گے آلو کی ترکاری بنانے کے لیے میں لے لوں گی 1 ٹیبل سپون ڈال اور اس میں ڈال دوں گی یہ ٹیماتر ہری مرچ اور لہسن کا پیسٹ اور اس کو پہلے میں پانی خوشک کر لوں گے ٹیماتروں کے پیسٹ کا پانی خوشک کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو آلو کے ساتھ پانی اتنا ڈالنا ہے کہ اس سے ایک دو اینچ اوپر پانی ہو اور اس میں ساتھ ہی میں سپائسز پہ ڈال دوں گی سارے اور مکس کر کے سلو ہیٹ پہ میں اس کو پکاؤں گی اور یہ آلو کی ہی اس میں تھوڑے سے آلو میش کر لوں گے پکنے کے بعد تو اسی کی گریبی بھی ہوگی اس کی بلکل سلو فلیم پہ میں اس کو کوک کروں گی ڈو کو رکھے ہوئے دس مینٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کی چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی ہاتھ پہ میں گھی اپلائے کر لوں گی کی اپلائے کرنے کے باد میں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بناوں گی اس سائز کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لوں گی میں پیڑے بنانے کے بعد میں اب اس پین پر تھوڑا تھوڑا سا گھی لگاؤں گی تھوڑا تھوڑا سا اور اب میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھوں گی جتنے زیادہ دیر ان کو رکھا جائے گا یہ اچھے بناتی ہیں چھنے جو ہیں یہ ہمارے almost done ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ کہ یہ تھوڑے تھک ہو گئے ہیں اور الگ سے ہمیں کسی اور چیز کی گریبی بنانے کی ضرورت نہیں بڑی انہیں چانوں کہ اس میں گریبی بنی ہے کچھ میش ہو گئے تھے اور کچھ یہ ثابت ہیں اور اب میں اس کا فلیم آف کر لوں گی اور پھر ڈش آؤٹ کریں گی ہمارے آلو کی ترکاری almost done ہے اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے اور اس میں ہرا دھنیا ڈال دوں گی اوپا سے گارنش کر دوں گی ہرا دھنیا سے خلوہ بنانے کے لیے میں ایک کپ جو میں نے گھی لیا تھا وہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے الائچی پاوڈر ڈال دوں گی اور ان کو میں اتنا پکاؤں گی کہ الائچی پاوڈر کی خوشبو جب تک آنے لگے الائچی پاوڈر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی سوچی اور اس کو میں نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سا میں نے اس کو کلر دینا ہے ہلکا سا اور بلکل ہیٹ کم ہوگی اس کی کم ہیٹ پہ میں نے اس کو لائٹ سا کلر دینا ہے براؤن نہیں کرنا اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے میں نے اس کو سلو ہیٹ پہ اس طرح سے بھون لیا تھا اور اس میں سوچی کی خوشبو آب آنا شروع ہو گئی ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی 4 سپون چینی ہلکا سا چینی کو جب یہ چینی ملٹ ہو جائے گی اس میں تو پھر میں اس میں پانی ڈال دوں گی چینی اس میں ملٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی چونکہ دو کف تھا اور اس میں ڈال دوں گی فوڈ کلر اب میں اس کو پکاؤں گی سلو ہیٹ پہ بلکل سلو ہیٹ پہ ہم نے اس کو اس طرح سے کوک کرنا ہے ہیٹ کا آپ نے تیز نہیں کرنا فلیم کو فوڈ کلر آپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو بے شک مت ڈالیں لیکن موسٹلی جو ہلوہ پوری ہم باہر سے لاتے ہیں اس میں فوڈ کلر کمپلسری ہوتا ہے پانسے چھے منٹ ہم نے سلو ہیٹ پیس کو پکایا ہے یہ دیکھیں اس کی یہ کنسسٹینسی آگئی ہے اس سے زیادہ ہم اس کو کوک نہیں کریں گے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں ڈرائی فروٹس وغیرہ نہیں چاہتے کیونکہ یہ پوریوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اس میں نٹس وغیرہ نہیں ڈالتے گارنش کے لئے میں ڈالوں گی لیکن میں بیچ میں نہیں ڈالوں گی چینی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پوریوں کو رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پہلے میں اس رولنگ جو سرفیس ہے اس پر میں لگا دوں گی یہ گھیت اور یہ جتنی بھی پوریاں میں نے بنائی ہیں ان پر میں ہلکا ہلکا سا میدہ ڈسٹ کر لوں گی ہلکا ہلکا سا بہت زیادہ نہیں بلکل لائٹ سا اور تھوڑا سا اس سرفیس پر بھی کر دوں گی اب میں ایک کھوڑی اٹھاؤں گی پہلے میں اس کو ہاتھ سے سیدھا کروں گی زیادہ اپنے کورنرز کو سیدھا کرتے ہوئے جانا ہے اب میں اس کو رولنگ پن سے بیلوں گی بہت ہی لائٹ ہاتھ رکھنا ہے آپ نے بیلنے کے دوران اگر آپ کی شیپ خراب بھی ہوتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کنارے آپ کے باری کھونے چاہیے اویل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ بہت زیادہ گرم اویل ہے اور اس میں اب میں یہ پوری ڈال دوں گی پوری ڈالنے کے ساتھ ہی میں اس طریقے سے چمچ سے اس کو کروں گی کہ یہ پوری دیکھئے گا اس طریقے سے کھول جائے گی بس کچھ سیکنڈ کا کام ہوتا ہے کیونکہ یہ اویل بہت زیادہ گرم ہے اس طریقے سے میں اب یہ نکال لوں گی اور اب میں اگلی اپنی بیل لوں گی نیکسٹ پوری کو بھی میں اسی طرح پہلے ہاتھ سے سیدھا کر لوں گی اور پھر میں یہ رولنگ پین سے بے لوں گی ہاتھ پہ اٹھا کے ہاتھ سے ہی بے شک آپ جہاں سے شیپ آپ کو خراب لگے آپ اس کو تھوڑا سسیدھا کر لیں اور پھر میں اس کو گرم گرم اویل میں ڈالوں گی بہت ہی دھیان سے یہ دیکھیں کچھ اچھے سے کھول رہی ہیں بس اس کے سائیڈ چینج کچھ سیکنڈ کا کام ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہوتا پھر میں تھوڑا زیادہ ہی رکھنا پڑتا ہے ہمیں اب میں یہ پوری ڈال دوں گی اس میں بیل کے بہت ہی سوڑ بہت مزے کی بنتی ہیں سوفٹ اس وجہ سے کی بیچ میں میں نے اس میں گھی یوز کیا ہے اور دہی ڈالنے کی وجہ سے یہ جو پھول رہی ہیں یہ دہی ڈالنے کی وجہ سے پھول رہی ہیں جی ویوورز ہمارے مزے دار ہلوہ پوری چنے اور آلو کی ترکاری تیار ہے امید ہے آپ کو اس کی ریسیپی پسند آئی ہوگی مزید ریسیپی اس کیلئے ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ رہی ہے تب تک کیلئے خدا حافظ